طلاب کی صورت میں جو بچے کی کسٹڈی ہے وہ عدالتیں بالعموم تیع کرتی ہیں اور اس میں حالات کی ریایت سے وقت بھی تیع کر لیتی ہیں کتنا کس کے پاس رہے گا معیشت کو بھی دیکھتی ہیں قرآن مجید یہ دین کی کوئی رہنمائی ہے کہ طلاب کے بعد بچوں کی کفالت اور بچوں کی کسٹڈی کس کے ذمہ ہوتی ہے نہیں قرآن مجید نے اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی اس کو لوگوں پر چھوڑ دیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے موجود ہیں اور انہی سے رہنمائی لے کے بالعموم فقہہ نے بھی قائدے بنائے ہیں اور اس میں یہی اصول تیع کیا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں ماں کا حق ہے جب بچہ اس عمر کو پہن جائے کہ وہ اپنا فیصلہ خود بتا سکے تو پھر جو فیصلہ وہ کرے گا اسی کو نافذ کرنا چاہیے اور اگر حالات کے مطالعے سے عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ بچے کی زندگی اور بچے کی صحت یا بچے کی تربیت میں کوئی چیز نقصان دے ہو سکتی ہے تو وہ مختلف فیصلہ بھی کر سکتی ہے تو یہ چند بنیادی اصول ہیں جس پر فیصلے کیا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں پابند نہیں کیا اور اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے یہاں احوال میں اتنا اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایک قائدہ نہیں بنانا چاہیے تھا ٹھیک لیکن مثلا ماں پیدا کرتی ہے بچے کو اور وہ اس پورے عمل سے گزرتی ہے تو ایک درجہ قرآن مجید نے بھی اس فضیلت کا ذکر کیا تو کسٹڈی دیتے وقت بھی کیونکہ ماں کے جذبات بچے کے ساتھ کیا ہیں تو اس چیز کی رعایت کی جائے گی پہلے مرلے میں یعنی جب تک بچہ اپنا فیصلہ خود کرنے کی پوزیشن میں نہیں آگیا جب وہ اپنی ترجی خود بیان کرنے کی پوزیشن میں آگیا ہے تو پھر اسی کو ترجی دینی شاہی ہے